تندستی سے نجار ایک خاتون نے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ میری دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں تمام بچے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں شوہر ایک پرائیوٹ ادارے میں ملازم ہے شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں رات گئے تک گھر واپس آتے ہیں اس کے باوجود شوہر کی آمدنی سے گھر کے اخراجات چلانا مشکل ہو رہا ہے بڑا بیٹا جو میٹرک میں ہے وہ جاپ کرنا چاہ رہا ہے لیکن شوہر اجازت نہیں دیتے میرے شوہر کی کئی سال سے ترقی رکی ہوئی ہے اگر میرے شوہر کی ترقی ہو جائے تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے اس مسئلے کے جواب میں یہ وظیفہ بتایا عشاء کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سورہ رات کی آیت چھبیس اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معاشی حالات میں بہتری اور مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کیجئے یہ عمل کم از کم چالیس روح تک چاری رکھیں شوہر اثر مغرب کے درمیان پانچ مرتبہ سورہ فلق پانچ مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیں یہ عمل اکیس روز تک جاری رکھیں شوہر سے کہیں کہ وہ چلتے پھرتے وضو بے وضو کسرس سے اللہ تعالیٰ کے اسمہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں ہر جمعیرات حسب استطاعت صدقہ کر دیں